بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک اس کے سینے سے تمام غم دور کر دے گا انشاءاللہ اس کا نام دنیا میں عزت سے لیا جاتا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی پیسہ اس پر پانی کی طرح برسنے لگتا ہے میرے پیاروں اس سورے کے بے انتہا فوائد و فضیلت ہے اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے میں یہاں اسی کی فضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اس سورے کو عشر اور سورے انشرا بھی کہتے ہیں اس سورے کا مطلب سکون اور تسلی ہے ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے لیکن اس کی سند نہیں ہے اس کا مفہوم ہے وہ شخص جو سورہ علم نشرا کو پڑھتا ہے اس کی زندگی خوش قسمت ہو جاتی ہے اور اس کا توقع بڑھ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اسلام کو پھیلایا ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اپنے دوستوں ساتھیوں اور پڑوسیوں میں کھونے لگی لوگ سختی سے پیش آنے لگے کیونکہ لوگ اسلام کے رسالے کے خلاف تھے اور آپ کے دشمن بن چکے تھے وہ بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے ان پریشانیوں کے عادی ہو چکے تھے اس سورہ میں جو اللہ کا ارشاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے ہی ہے اور اسی وجہ سے شاید یہ آپ کا فرمان ہو ہاں اس کی کسی حدیث سے سند تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے یہ سورہ پڑھی اسے ویسے ہی ثواب حاصل ہوگا جیسے اس نے مجھے غمگین پایا اور میرے دل سے غم نکال دیا چلیے تو اب آپ کو اس کے کچھ اہم وظائف پتا دوں پہلا جس نے یہ سورہ پڑھی انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کی امان میں رہے گا اور سزا سے محفوظ بھی دوسرا جس نے اپنے سینے پر یہ سورہ پڑھ کر دم کی تو اس کے دل کی گھبرہت اور بیچینی سب دور کر دی جاتی ہے تیسرا جس شخص نے اکیس بار اس سورہ کو پڑھا انشاءاللہ تعالی اس کی ہر دنیاوی پریشنی ختم ہو جائے گی چوتھا امام صادق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے یہ سورہ رات اور دن کو پڑھی تو شہید کی موت پائے گا اور قیامت کے دن شہید ہی اٹھایا جائے گا اور ایسا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر اللہ کی راہ میں جنگ لڑا ہو یاد رہے اس کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی ہے اس سورہ کو پڑھنے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے پانچوہ وظیفہ ذہن کو تیز کرنے اور چھٹا گردے کی بیماری کے لیے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سترہ بار یہ سورہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں تو شفایہ اب ہوگا اس سورہ کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں صرف آٹھ ہی آیات ہیں انشاءاللہ اس کی فضیلت سے آپ کی ساری پریشانیں ختم ہو جائیں گی ساتھوہ وظیفہ ہے سردی خانسی زقام فلو میں اس سورہ کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں انشاءاللہ شفایہ اب ہو جائیں گے آٹھوہ جو یہ سورہ پڑھتا رہے اس کی اپنے دوستوں عزیزوں گھر والوں اور رشتداروں میں خوب عزت ہوگی لوگوں کے دل میں اس کے لیے انشاءاللہ غلبہ ہوگا نوہ عمل ہیں اس سورہ کو پڑھنے والا شخص دائیبیٹیز کینسر اور ہیپٹائٹس جیسی بیماریوں سے ہمیشہ بچا رہے گا دسوہ جس کسی نے اس سورہ کو فجر کی نماز کے بعد اکیس بار پڑھا اس کے رزق یعنی آمدنی میں بے انتہا اضافہ ہوگا جہاں اس کا غمان خیال میں بھی نہیں جا سکتا ہے وہاں سے اس کو رزق نصیب ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں وہ امیر ہو جائے گا میرے پیاروں اس کے علاوہ آپ کو اور بھی فضیلت ملے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے